بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا وعصحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں رات کے دن روی کعبہ کے ایک صفاتی نام یاکہ حارو کا ایک ایسا خاص وظیفہ ایک ایسا عمل جیسے صرف ایک تصویح پڑھنے سے روی کعبہ کے حکم سے آپ اپنے ہر دشمن پر غلبہ پا لیتے ہیں یاکہ حارو کا مطلب کیا ہے اے قابو پانے والی ذات اور جب آپ رب کو یاکہ حارو سے پکارتے ہیں جمعیرات کے دن پکارتے ہیں قبولیت کی گڑیوں میں پکارتے ہیں پھر رب کی صفت سے آپ اپنے ہر دشمن پر قابو پا لیتے ہیں اگر کوئی دشمن ہے جو آپ کے کاروبار میں مسائل پیدا کرتا ہے آپ کے کامیابی میں رکاوٹے پیدا کرتا ہے آپ کی کسی نہ کسی طرح نقصان چاہتا ہے آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر یاکہ حارو کو پڑھ لیجئے اس بندے کو تصور میں لاتے ہوئے بھوک ماریے دم کر دیجئے دیکھئے یاکہ حارو کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ دشمن سیدھے راستے پر آ جائے گا اگر آپ کے گھر میں حالات خراب ہیں جادو جنات کا یا نظر بد اور حسد نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں ہوتا کیا ہے کہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا آج کا دشمن آپ کو حسد سے مار دیتا ہے نظر بد سے مار دیتا ہے اور رہی صحیح قصر جادو جنات کے اثرات سے پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو جنات کے اثرات ہیں آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں رشتہ ہونے ہی رہا یا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں سیدھے راستے سے پٹک چکی ہے بری صحبت میں بیٹھتی ہے کرز دار ہیں کرز اترنے کا نام نہیں لیتا دنیا کے ہر مسئلے سے نجات کا واحد حل یاکہارو ہے یاکہارو ایک ایسا معکل ہے ایسا صفاتی نام ہے جس سے آپ کے راستے کی رکاوٹیں بندشیں اور خاص طور پر دشمن نستوں نابود ہو جاتا ہے جب دنیا میں حسد کرنے والے جادو جنات کرنے والے آپ کا بورا چاہنے والے ختم ہو جائیں گے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی آپ رب کعبہ سے جو مانگیں گے رب کعبہ قیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا آپ یاکہارو کا دامن پکڑ کے دیکھئے آج جمعے رات کے دن یاکہارو کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا آج اس وظیفے کی ہر گھر کو ضرورت ہے ہر گھر میں پریشانی ہیں مصیبتیں ہیں لا علاج بیماریاں بھی ہیں تو یاکہارو پڑھ لیجئے بتائے گے طریقے کے مطابق پڑھئے لا علاج بیماری بھی ریشے ریشے سے نکل جائے گی آپ میں سے جو بچے جوان ہیں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں اچھے نبروں کے لیے یاکہارو کو پڑھئے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ بہترین نمبر سے آپ کا امتحان آ جائے گا علوالو یاکہارو کے کمالات بے شمار ہیں آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے دکان دختر کاروبار پر یاکہارو پڑھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سامنے والا دشمن آپ پر غلبہ پا رہا ہے آپ کو بورا بلہ کہہ رہا ہے دل ہی دل میں یاکہارو پڑھئے وہ بندہ آپ کے کابو میں آ جائے گا آپ جہاں بیٹھیں گے آپ کو عزت دی جائے گی انوالو اگر آپ یاکہارو کے کمالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب جمعیرات کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیرہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیے آپ کو نیا گر چاہیے گاڑی چاہیے دولت شخرت جو کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جو کوئی بھی مقصد ہے جس کسی دشمن پر غلبہ پانا ہے جس کسی جادو جنات حسد اور نظر بات سے رب کی حفاظت چاہیے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا کہہارو کو پڑھنا شروع کیجئے یا کہہارو رب اکاوہ کا ایسا اسم اعظم ہے جس کے پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ کے راستے کی تمام پریشانیاں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ وہ جس چیز میں یعنی مٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہے وہ سونا ہو رہی ہے اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ سو دانوں کی ایک تسبیح یا کہہارو کی پڑھنی ہے یا کہہارو پڑھتے دوران تین باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ جمعیرات مبارک کا خاص خاص وظیفہ ہے آپ پورا جمعیرات کا دن جب جاہیں وظیفہ کر سکتے ہیں عورت خاص ایام میں پڑھ سکتی ہیں آپ دکان دفتر کاروبار جہاں کہیں بھی موجود ہیں یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں دوسری بات یہ وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا کیونکہ یا کہہارو رب کعبہ کی بڑائی بیان کرتا ہے رب کعبہ کی صفت بیان کرتا ہے رب کو اچھا نہیں لگتا جب کوئی بندہ رب کو پکارتے ہوئے دھیان اور توجہ کو کسی دوسری طرف لے جائے جو بندہ توجہ اور دھیان سے جمعیرات کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں یا کہہارو کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی اور تیسری بات یا کہہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے اور رب کعبہ سے زد کر کے مانگیے میں یقین کامل سے کہتا ہوں جمعیرات کا دن وہ دن ہے جس دن بہت سے بزرگانے دن رب سے اپنی باتیں منواتے ہیں رب کو رازی کرتے ہیں رب سے اپنی حاجات کو پورا کرواتے ہیں خدارہ آپ بھی جمعیرات مبارک کی قدر گھیتیے جمعیرات کے دن یا کہہارو کا وظیفہ پڑھئے یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے والا آج تک مایوس نہیں ہوا آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا دردر کی ٹھوکروں سے لوگوں کے تانوں سے محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ یا کہہارو کو سو دانوں پر پڑھنا وظیفہ پڑھتے دوران جولی پھیلا کر مانگنا بچوں کی طرح مانگنا انشاءاللہ میرا رب آپ کے راستے کے تمام نظر بد حاسدین اور جادو جنات عصیب اور ترہ ترہ کے جتنے مسائل ہیں جڑ سے اکھاڑ کر ختم فرما دے گا اور جو بندہ رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا نہیں سکتی آپ رب سے مانگ کر تو دیکھئے وہ ذات وحد اللہ شریک ہے جب جینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ کا باتا ہے علاوہ لو یا کہہارو کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھئے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہوں گا ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ